السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئی ہوں میں آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کہ ہے ریشہ کباب کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیں دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جس طریقے سے میں ریشہ کباب بناتی ہوں میں آپ سے وہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ کس طریقے سے بتاتے ہیں آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ریشہ کباب بنانے کے اعجاب بتا دیتی ہوں کہ یہ ریشہ کباب بنانے کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے تو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے تو دوستو یہ میں نے لیا ہے ایک کلو چنہ کی دال لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے صاف کر کے بھیگو کر رکھ دیا تھا اور یہ میں نے لیا ہے دو کلو گوش لیا ہے جس کے میں نے بڑے بڑے پیسیز ہی رہنے دی ہیں اس کو ہم نے چھوٹے پیسیز میں کٹ نہیں کرنا یہ بڑے بڑے پیسیز میں ہی ایڈ کروں گی میں اور یہ میں نے ادھرک لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ایک عدد ٹیمارٹر میں اس میں ٹیمارٹر بھی ڈالوں گی اس سے تیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے تین عدد ہری مرچیں تو یہ ہری مرچیں ہم ثابت ہی use کریں گے اور یہ میں نے دس عدد لیسن کے جوے لیا ہے اور اسے کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ایک عدد بڑی پیاز فل سائز کی اس کو میں نے باری کات لیا ہے اور یہ کچھ میں نے لیا ہے مسالے تو مسالوں میں میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ چکن پاؤڈر اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو ایک چائے کا چمچ میں نے چکن پاؤڈر لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے چار ادد گول والی مرچیں یہ بھی میں اٹ کروں گے اس کے اندر اور یہ میں نے لیا ہے تین ادد لال مرچ اور یہ لیا ہے میں نے سابود گرم مسالہ جس میں میں نے لیا ہے دو ٹکڑے دارچینی کے تین سے چار ادد لونگ لیا ہے میں نے سات دانے میں نے لیا ہے کالی مرچ کے بڑی لائچی چھوٹی لائچی تیز پتہ لیا ہے میں نے اور یہ لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے یہ سوکا دھنیا جسے میں نے موٹا موٹا کوٹ دیا تھا اور آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے کوٹی ہوئی لال مرچ کیونکہ ہم نے پہلے ہری مرچ بھی یوز کرنی ہے گول مرچ بھی یوز کرنی ہے تو اس لیے آدھا چائے کا چمچ ہم یوز کریں گے یہ اور حسبے ضرورت ہم نمک لیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں لیا ہے کالی مرچ کا پاؤڈر اور یہ میں نے لیا چائنیز نمک ایک چائے کا چمچ بھر کے اس سے بھی ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اور ایک قدد میں انڈالوں گی جو کہ میں بیچ میں ایٹ کروں گی تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک برطن لینا ہے پتیلا یا دیکھچی جو بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے دال کو پانی کے ساتھ اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی گوش کے ٹکڑے تو یہ دیکھیں بڑی بڑی بوٹی ہیں یہ ایسی میں نے ڈالنی ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو گوش کو پہلے بھی گلا سکتے ہیں پھر دال میں ایٹ کریں لیکن میں اس کٹھا ہی گلا ہوں گی تو ہم میں اس کے اندر باقی کی تمام سبزیاں ایٹ کر دوں گی اور اس کے اندر یہ تمام مسالے ایٹ کر دوں گی تو تمام مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے وہ آپ اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں کم زیادہ تو میں نے اس کے اندر دیر گلاس پانی مزید شامل کر دیا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اب میں اسے دھیمی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو مجھے کم سے کم 30 to 35 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ڈال کو چیک کرتے ہیں کہ ڈال اور گوشت اچھے سے گل چکا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ڈال اور جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے ڈال تھوڑی سی بھی سخت ہے لیکن ہم اسے میڈیم فلیم پر اچھے سے پکائیں گے اور یہ جو پانی ہے اس کو ہم اچھے سے ڈرائے کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو ڈال کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کی بہترہ آلا comb اٹھا کرلیں گے اور اب میں اس کو ڈرائے کر لوں گی اس سے چٹاپٹا بھی کہتے ہیں آپ اس کو جو بھی اپنے زبان میں کہتے ہیں اس کے اندر اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے یہ دیکھیں ڈریکشیں بن چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے گوشت اور ڈال کو مکس کر کے اس کو پھر سے اچھے سے کوٹ لیں گے اور اب اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک اکتر انڈ انڈں ڈالنے کے بعد دار چینی کا ٹکڑا ہوگا آپ نکال لیں گے مکسٹر جو ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم ہتھیلی پر تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے پریس کر کے کباب کی شیف دے دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی گول شیف دے دی ہے اور اس طریقے سے آپ باقی کے کباب بھی تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارے کباب تیار کر لیں گے ماشاءاللہ بہت زبردار سے کباب بنے ہیں اگر آپ کا مکسٹر تھوڑا سا زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو آپ بیسن کو بھی بھون کر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو ماشاءاللہ بہت زبردار سے کباب ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ڈیلی اگر آپ آنے ہو تو آپ ڈیلی کا ایک دو نکال کے آپ فرائی کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو چکے ہیں اچھے سے تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ایک ادد انڈا لیں گے ہم انڈا پھینٹ لیں آپ طوے یا پین پہ تھوڑا سا آئل ڈالیں اور اب ہم ایک ایک کر کے کباب اٹھائیں گے اور اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اس طریقے سے تو انڈے سے اچھے سے کور کر کے اب میں اس کو فرائی کرتی ہوں تو ایک ایک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کباب طوے پہ یا اپنے پین پہ ڈال لینا ہے اور اسے دھیمی آج پر پکانا ہے کیونکہ یہ فریز کی ہوئی ہے تو اس کو جتنا دھیمی آج پر بنائیں گے زیادہ اچھی بنیں گی تو یہ دیکھیں ایک طرف سے پک چکی ہے اب میں اسے پلٹ کر دوسری طرف سے بھی پکاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ دونوں طرف سے اچھے سے پک گئی ہے اگر میں اسے تھوڑا سا ہائی فلم پر بناتی تو یہ اندر سے کچھی اور سخت ہوتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے ہمارے ریشہ کباب تیار ہو چکی ہیں اب ہم پلیٹ میں اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اس کے اندر ریشہ ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ کباب بنی ہے بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیے گا شکریہ خوش رہیں عباد رہیں